اب تک تو آپ نے پتی سے پیڑت پتنی کے کئی معاملے سنے اور دیکھے ہوں گے لیکن مدیردیش کی سنسکار دھانی جبلپور میں ایک انوٹھا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ایک پتی نے اپنی پتنی سے بچانے کی پولس سے گوہا لگائی ہے پیڑت پتی کا کہنا ہے کہ اس کی پتنی آئے دن مار پیٹ کرتی ہے اور اس کی ماں کو گھر میں نہیں رہنے دیتی پتی کا یہاں تک کہنا ہے کہ اس کی پتنی نے دہیج پرتاڑنا کا جھوٹا کیس درج کرا دیا ہے رانجیزاناک شیطر بابونگر میں رہنے والے نکی سونکر نے اپنی پتنی مادھوری سونکر دورا اسے و اس کے پریوار کو پرتاڑیت کیے جانے اور رانجیزانے میں جھوٹی دہیج پرتاڑنا کی ریپورٹ لکھائے جانے کو لے کر پیڑت نکی سونکر کو نیائی کی گوہار لے کر ایس پی کاریلے پہنچا جہاں اس نے آویدن دیتے ہوئے ایس پی کو بتایا کہ اس کا ویباہ دوہزار پندرہ میں ہندو ریتی ریواز سے مادھوری سونکر سے بلیلہ میں ہوا تھا وہیں شروع سے ہی پتنی دورا اس کے پریوار کو الگ کر اپنے مائکے کی لوگوں کو ساتھ رکھنے کے لیے لڑائی جھگڑا کیا جانے لگا جس کے چلتے ماں خود ہی الگ رہنے لگی اس کے بعد بھی پتنی دورا رہتار پرتاڑیت کر اپنے مائکے والوں کو رکھنے کا دباؤ بنایا جانے لگا یہاں تک کی پتنی نے پتی سہید پریوار کے انی سدسیوں پر دہج پیدارنا کا جھوٹا کیس تک درج کرا دیا ہے میں اپنی گھر میں رہتی رہی چھ سال پہلے تو انہی نام ہے لڑکی کو کھوپ اوٹ پٹانگ میری بہو مادری شون کرنے کھوپ اوٹ پٹانگ کر کے میرے کو گھر سے باہر نکال دیں میں چھ سال اپنے مائکے میں رہی چھ سال سے میں بھی چار مہینے پہلے ہم اپنے گھر گئی اس کا یہ کہنا ہے کہ تم اپنی ماں اور بہن کو یہاں نہیں لاؤگی ان کو وہیں چھوڑ دو اور یہاں لاؤگے تو میں فانسی لگا کے یا آگ لگا کے میں مر جاؤں گی اور میں تینوں تینوں ماں ماں بہن اور تمہارے نکی سون کر گو تینوں کو فسا کے تم لوگ ان کو جیل پہنچا کہ انہیں سکایت بھی کر دی ہے آپ لوگوں کی تھانے ہاں مائلہ تھانے میں بھی دیئے رانجی تھانے میں بھی دیئے انہیں برائلہ تھانے میں بھی دیئے اس پی آفیس میں بھی انہیں دیئے ہم لوگ نہیں سوچ رہتے کہ یہ ہم لوگ کے ساتھ کرے مجبوراں آ کے پھر ہم کو یہاں آ جانا پہا اس پی آفیس کے ہم کو نیاں چاہیے کیونکہ کبھی ہم لوگ نے ایسے سوچتے دھننا اور دہج کے لالیچ میں تو اچھے بڑے گھر میں سادھی کرتے ایک مانگنا کہ یہاں سادھی نہیں کرتے کہ ان کے ہاں گھر گھر سے بھی بورا گھر ہے تپریہ والا گھر ہے وہ دیکھ کے میں نے سادھی کری دی کہ گریب گھر کی آئے گی ہمارے گھر میں ہم لوگ کو سمجھے گی سوچے گی ہمارا زیادہ بڑا پریبار نہیں ہے میرا ایک لڑکی ایک لڑکا ہے اور میں میں اپنا لطا شونکر میری بیٹی کا نام انہیں فسار ہے جو کیوں اپنے شرار میں رہتی چھ سال اپنے بھائی کو راکھی تک نہیں باندھی وہ میں سکایتی لینے آیا ہوں کہ میری میسیس آئے دن پرتانہ کرتی ہے مارپیٹ کرتی ہے اور میری ماں اور میری بہن کو بولتی ہے کہ میرے گھر میں سسراب نہیں دہے گی اور اس کا کہنے کا یہ ہے کہ میرے گھر والے رہیں گے میرے ماں واپ رہیں گے ان کا تم پورا کرو کب سادھی ہوئی تھی میری سادھی ہوئی تھی اٹھارہ فروری دوہزار پندرہ کو کہاں سادھی ہوئی تھی سادھی ہوئی تھی بریلا ہنوتیا کے بھوئی میں گاؤں میں کس پرکار سے پتارک کیا جا رہا ہے کیوں میں ایسا یہ بول رہی ہیں اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے گھر والے گریب ہیں اور تم تھوڑا گھر کا پورا کرو اس کے چلتے ہوئے میں نے اس کی بڑی بہن دسا سون کر کی سادھی گھما پر میں جو میرے سے گریبی گجہ سے بنا سونے سے لے کے چاندی سے لے کے برطان سے لے کے بھارا سے لے کے فنیچہ لے کے میں نے پورا کیا اس کا کہنا تھا کہ میری چھوٹی بہن جو گیتو سون کر ہے اس کو ہی پورا کرو تو میری کنڈیشن تھوڑی چی خراب چلے تھی میں نے کہاں بھی میرا پیچھا نہیں ہے اسی بیوات کو لے کے وہ لڑائی کرنا آئی دنی مائکے جانا جب اس کو بولا جائے کی مائکے کیوں جا رہی تھے بلتے ہیں میری مر جی میرا گھر ہے کیا نام ہے میرا نام میری میسیس کا نام مہدوری سون کر ہے اور میری ایک بچی ہے اس کی کیا سکایت وغیر آپ نے پہلے کی تھی میں نے کچھ سکایت نہیں کی میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میری میسیس ہے ایک چھوٹی میری بچی ہے میں چاہتا رہا کہ جیسے غصے میں گئی آ جائی ہے مگر ان نے فری میں مجھے دہج برتھا لگا کے میرے اوپر مار پیت کر کے اور میری بہن کو بلتی پانچ لاگ روپے جو کہ ہم لوگ کبھی مانگے نہیں ہم لوگ کو مائی کی دین سے کوئی ضرورت نہیں ہے جھوٹا جھوٹا کیس میں فسانے کی کوشش کر رہی ہے اور آئے دن ان کے بھائی لوگ مجھے دھمکی دیا جاتا ہے ان کے بھائی لوگ بھائی لگے کوکھیات بدماث ہے آئے دن کیس کرتے رہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر تو زیادہ اچھکے گا یا کچھ کر گا تو مرباث دیں گے ان کے بھائی کا نام ایک آمیت سنکر ہے جو جیل میں بند ہتھی ہمیں دوسرا بھائی پردیب سنکر بٹو اور تیسرا ہے عجو سنکر دھمکی دی جاری ہے آئے دن فون آتا ہے کہ تو جہاں دکھ جائے گا تو کمار دیں گے کار دیں گے اور ہم لوگ کچھ نہیں ہو پائے گا فیلال پولیس نے فریادی کا آویدن لے کر جانچ کے پسچات کاروائی کرنے کا آشواہ سندیا ہے بیر رپورٹ خبر مدد پردیش جبلپور